بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے یہ نہیں چاہتا کہ جنا وہ اس طرح سے کام کیا جائے تو یہ آپ نے پہلے دن سے سوچ کے رکھنا ہے اپنا mind creative بنائیں concept دوسروں کے اٹھائیں آپ ان کے ideas دیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں کس concept پہ کام کر رہے ہیں کس طرح کس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ بے شک آپ دیکھیں لیکن اس کے اوپر ویڈیوز آپ نے خود کش کرنی ہے کہ بنائیں اس کا سب سے بڑا advantage کیا ہوگا کبھی آپ کا channel بند نہیں ہوگا کبھی آپ کا channel پہ copyright نہیں آئے گا آپ copyright claim کروگے کوئی بندہ آپ کے اوپر copyright نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب کیا ہوگا کہ وہ ایک lifetime آپ کے لئے earning ہوگی کبھی آپ سوتے ہوئے ڈر ہوگے نہیں کہ میرا channel آج block ہو جے گا میرا channel آج plan ہو جے گا آپ لوگ اس کو نا ایک آپ کا brand ہوگا میرا channel دیکھیں کچھ عرصہ پہلے میرا channel جانا suspend ہو گیا تھا یہ آل نئی تعلیم والا میں آپ کو اپنا experience بتاؤں یہ میں نے post بھی کیا تھا آل نئی تعلیم کے گروپ کے اندر اور میری ویڈیوز تھی اس پہ آئی تنگ so 31 ویڈیوز تھی دو ہزار سبسکرائبر تھے اور میرا channel بلا بجا suspend کر دیا youtube نے اب کیا ہوا کیوں کہ مجھے اس پہ اعتماد تھا میری ویڈیوز اپنی تھی سارا material اپنا تھا میں نے youtube کے ساتھ جانا وہ mailing شروع کر دی میں نے ان کو mail بھیجا کیوں بند کیا وہ آگے سے جواب دیتے رہے اس طرح میں ان کا جواب دیتا رہا ایک رات تقریبا پوری جانا وہ اسی طرح سے وہ question answering ہوتی رہی صبح انہوں نے مجھے وہ sorry بھی کیا اور کہتے ہیں جی آپ کا کوئی جانا وہ negative نہیں تھا تو یہ کسی نے flag کیا تو اس طرح سے وہ انہوں نے دوبارہ میرا صبح یعنی کہ رات کو بند ہوئے اور صبح دوبارہ reactivate کر دیا اگر وہی ویڈیو میں نے کسی کی لگائی ہوتی تو میں تو یوٹیوب کو کلیر میں نہیں کر سکتا تھا یوٹیوب کہنا تھا اس نے کہنا تھا بھائی ویڈیو کسی کی اٹھا رہے ہو میری مرزی بند کروں ٹھیک ہے اپنی ویڈیوز بناو لیکن میری کیوں بھی ویڈیوز اپنی تھی مجھے اعتماد تھا اور میرا چینل بارہ گھنٹے میں آٹھ گھنٹے میں recover ہو گیا واپس online ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اپنے اس پر کام کرنے کے فائدے یہ ہے باقی سارے بتاؤں گا اس بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے میرے پاس ٹھیکس بھی ہیں میں آپ کو دو نمبر چیزیں بھی سکھا سکتا ہوں لیکن میں سکھاؤں گا نہیں پہلے دن بتا رہا ہوں میں آپ کو ریال میتھڈ کوشش کروں گا بتاؤں اور صرف اسی پہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کام کریں کیونکہ جو ہوتی ہیں نا ٹھیکس ہوتے ہیں جو مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آرزی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بند ہو سکتے ہیں کبھی بھی آپ کی earning stop ہو سکتی چاہے آپ نے ایک لاکھ ڈالری کیوں نہیں کما لیا اور ایک لاکھ کی بھی گرنٹی نہیں ہوتی ملے گا شاید ایک ڈالر لیکن جو ریال ہوتا ہے ایک ڈالر کمایا تو ایک ڈالر ملے گا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ اتنا تھوڑا سا آپ کو نا آئیڈیا ہو گیا ہوگا نیکسٹ دیکھیں تو یوٹیوب کا ہم ڈالر لے رہے ہیں what is youtube youtube جو ہے نا جی ویڈیو شیرنگ ویب سائٹ ہے جس پہ ویڈیو شیر کی جاتی ہیں ڈیلی بیسیز پہ مکلیف جتنے بھی اس کے یوزر ہیں وہ اس پہ ویڈیو شیر کرتے ہیں جس بندے کی ویب سائٹ ہے اس نے صرف زندگی میں ایک ویڈیو اپ لوڈ کی تھی اس کے بااد کبھی بھی ویڈیو اپ لوڈ نہیں کی گئی اور باقی جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہو وہ ساری ویڈیوز یہ ہیں وہ یوزر لگاتے ہیں اور آگے ان کو دیکھا جاتا ہے اور آگے یہ بھی جو یوٹیوب تھی جی جناب چودہ فیب دوزار پانچ کو سٹارٹ کی گئی تھی اس کی لانچنگ ڈیٹ چودہ فیبری 2005 ہے ہیڈ آفیس اس کا یہ اس کا اڈریس ہے نائن زیرو ون چہری ایوینیو سین برنو کلیفورنیا یونیٹی سٹیٹ کے اندر اس کا ہیڈ آفیس ہے پی پال کی کچھ ایمپلائیز تھے سرفسیز جس واج کریٹیوڈ بائی 3 فارمر پی پال ایمپلائیز ان فیب 2005 اور انہیں ایک ویڈیو اس پہ اپلوڈ کی اور یہ جناب پی پال کے ایمپلائی تھے اور انہیں اس کو شروع کیا تھا اور اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس کے جو فانڈر تھے یوٹیوب کے سٹیو چین چڑھ ہرلی اور جووید کریم یہ اس کے فانڈر ہیں یوٹیوب کے اس کے بااد گوگل نے اس کو خریدہ تھا نومبر 2006 میں فیبری 2005 میں ویڈیو جوہنا یہ بنائے گی اور نومبر 2006 میں گوگل نے اس کو خرید لیا تھا 1.65 بلین ڈالر کا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد گوگل نے اس پہ کام سٹارٹ کیا اور سارے مطلب کے یوزر کو وہ ارینج کر کے وہ یوزر نے اس پہ ویڈیوز وغیرہ ڈالا شروع کی تو یہ جناب اب جو ہے یہ ورڈ کی تھرڈ لا جس سرچ انجن ہے سرچ انجن آپ کو پتہ جیسے کہ پہلے پہ گوگل ہے اور اس کے بعد بیدو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جاہو اور باقی سرچ انجن ہے لیکن جو سرچ انجن کے حساب سے یہ تھرڈ پہ آتا ہے یوٹیوب اور کبھی سیکنڈ پہ کبھی تھرڈ پہ اس طرح سے چل رہا ہے اور اگر ہم ویڈیو کے حوالے سے دیکھیں اس کو تو یہ نمبر ون سرچ انجن ہے ویڈیو کا سرچ انجن ویڈیو کے حساب سے یہ فرسٹ سرچ انجن ہے دنیا کا اور اس کا جو الیکزہ رینک ہے وہ ڈو ہے ابھی اس کا لائیو بھی دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے کسی بھی ویب سائٹ کو چیک کرنے کے لیے اس کی پاپولارٹی اس کی رینکنگ وہ آپ یہاں سے الیکزہ ڈاٹ کام پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں نیٹ شید بھی سلو ہوتا ہے جی تھوڑا سا کئی دفعہ تو پریشان نہیں ہوتا پاکستان میں رہتے ہیں ادھری بات ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتے ہیں یار ان کے لیے بتا دوں نیٹ پاکستان میں نہیں سلو ہوتا ہے ویسے اچھا ہوتا ہے نیٹ الیکزہ ڈاٹ کام ایہ ہے اپنا ہو جا چلی جیتنے میں اپنا ہوتے ہیں بارل اس کی جو الیکزہ رنکنگ ہے نا وہ آ رہی ہیں 2 یا 3 میں ہوگا یہ Facebook, Google, YouTube اس طرح سے ان کا وہ چلتا رہتا ہے Competition Post لو چاہتا ہے یہ Alexa کی سائٹ چلیں نہیں کہ آپ دیکھ لیجئے Alexa میں جا کے اس کو پوسٹ کریں وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کیوں اس کا ضروری ہوتا ہے ہر چیز کی جس پہ آپ کام کر رہے ہو دنیا میں ترقی اسی طرح سے ہوتی ہے جس چیز کو آپ بیچ رہے ہو جس چیز پہ آپ کام کر رہے ہو اس کا proper knowledge ہونا چاہیے اب یہ آپ اکثر سوچ رہے ہو کہ ہمیں Alexa سے کیا تعلق اس کا لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ YouTube کہاں پہ exist کر رہی ہے کس level کا کام ہے کس level کا YouTube جانب وہ کام کریں اب وہ ہو چاہتا تو میں آپ کو دکھا ہی دیتا لیکن اس کی بھی مرضی نہیں ہے I think so چلو اگر ہو گیا تو دیکھتے ہیں اچھا next آتے ہیں جس پہ اچھا اس میں daily YouTube میں 1 million videos daily new videos upload کی جاتے ہیں اتنے competitor ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کے ہر topics کے اوپر 1 million daily کی تقریباً اس میں upload ہوتی ہیں new video اب دوسرا بات کرتے ہیں جو نئے لوگ ہیں کہ YouTube ہمیں pay کیوں کرتا ہے YouTube ہمیں pay اس وجہ سے کرتا ہے اس کی ریزن یہ ہے جی کہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی video آپ دیکھتے ہو کوئی بھی video آپ دیکھتے ہیں تو اس کی اوپر add چل رہے ہوتے ہیں Google کی طرف سے ٹھیک ہے اور YouTube کے اوپر right side bar پہ بھی یہاں پہ add آ رہا ہے یہ دیکھیں add آ رہا ہے اور اگر ہم video play کریں گے تو یہاں پہ جنا add display ہوگا تو advertising اس کا main revenue ہے جو کہ یہ مختلف جتنی بھی public اپنا ہے advertiser ان سے یہ لیتا ہے اور اپنی website پہ اس کی advertising کرتا ہے google add sense کے طرح google کی کیونکہ product ہے youtube تو google اپنے add یہاں پہ ڈالتا ہے اس علاوہ اور networks بھی ہیں networks پہ بھی ہم جائیں گے وہ دیکھیں گے کس طرح سے اس سے earning ہوتی ہے تو وہ جب add دیے جاتے ہیں تو یہ charge کرتے ہیں add کے اور وہاں سے پھر ہمیں اس کی percentage ملتی ہے clicks کے بدلے میں جتنی clicks آتے ads کے اوپر اس کی ملتی ہے اور اس کی reason یہ ہے کہ اگر یہ pay نہیں کریں گے تو لوگ آج ہی اس پہ ویڈیوز لگانا شاید چھوڑ دیں یہ pay کر رہے ہیں اسی وجہ سے 1 million ویڈیوز نہیں upload ہوتی کام کو سٹارٹ کرنے کے rules regulation کو فالو کریں گے تو کبھی آپ کو problems نہیں آئیں گی اکثر لوگ ہم کیا کرتے کہ ہم یوٹیوب کے rules regulation ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے اور ہم ویڈیوز لگاتے رہتے ہیں جب ویڈیوز لگاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ویڈیوز ہماری بین ہو جاتی ہیں یا اس پہ کپی رائٹ آتا ہے یا اس پہ چیزیں آتی ہیں پہلے دن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے کام آپ نے نہیں کرنے ایسے کپی رائٹ اور اس طرح سکتے چاہے وہ ویڈیوز کی صورت میں ہے چاہے وہ پکچرز کوئی بھی ہیں وہ اگر آپ پوست کرتے ہو تو کوئی نہ کوئی بندہ اس پہ پر فلیگ کر دے گا یا پھر یوٹیوز اس ویڈیو کو بین کر دے گا یا وہ age destruction لگا دے گا یا پھر وہ سم کنٹریز میں بلوک کر دے گا clear next آپ کوئی بھی hate speeches یا کسی کلاب speeches گالیاں وغیرہ اس طرح کی speeches وہ نہیں لگا سکتے وہ بھی ویڈیو بین ہوتی ہے اور اس کے لاب اس کے اوپر یہ violation ہے اس کی اپنا term and condition کی اس کے لاب graphic violations ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ pictures لگاتے ہو pictures آپ لگاتے ہو کسی celebrity کی یا کسی بھی بندے کی اٹھا کے لگاتے ہو اور وہ بندہ آپ کی pictures پر کلیم کر سکتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو میں ماری picture یوز کر رہے ہو اگر وہ مطلب کہ اس چیز کو سمجھتا بندے کی picture لگا ہو گے جو کہ اتنا famous یا اس طرح سے نہیں ہے وہ نہ بھی کرے شاید لیکن اگر آپ کسی مشہور personality مشہور کسی بھی چیز کو کرتے ہو تو وہ اس چیز پہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ graphics ہمارے use کر رہو اس سے کیسے بچنا ہے اور اس کی کچھ requirements ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے وہ picture use کر نہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے next دیکھیں گے اس کے علاوہ thumbnails thumbnails آپ کسی کی copy نہیں کر سکتے اس پہ بھی copyright آتا ہے اور thumbnail ویسے easily copy ہو سکتے کسی میں جیسے میں نے اپنا thumbnail بنایا اور آپ میرے thumbnail کو اٹھا کے اپنی ویڈیو پر لگا سکتے ہو لیکن اس پہ copyright claim ہوتا ہے اس پہ third party content اور اس طرح کی چیزیں claim کی جا سکتی ہیں titles آپ same copy نہیں and categories tags بھی آپ اس میں changing کرتے ہو یا مطلب same ہو سکتے ہیں کیسے سیم ہوتے ہیں یا کس طرح سے ہوتے ہیں وہ اور دوسرا اس tag اور categories میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ tags use نہیں کر سکتے مثلا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جی tags کی برمار کر دیتے ہیں 40 50 tags use کا لیے 20 30 tags use کا لیے اس طرح سے tag وہ اپنے tags کے اندر بھی لگاتے ہیں اور description کے اندر آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پھر description کے اندر و key words ڈالی جاتے ہیں ان کی ویڈیو رینگ تو ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ہی time کے بعد یا اپنا strike آجائے گی گوگل کی طرف سے کو سٹرائک term and condition کی لگا دیں گے اچھا جی next next ہے جی what is google ads term and condition کیونکہ ہم سب سے پہلے monetize کریں گے اپنی ویڈیوز کو google ads کے ثرو اور پھر اس کے ساتھ ہم اور بھی method use کریں گے کہ ہم youtube سے کن کن method سے آرنی کر سکتے لیکن ہم کیونکہ google ads استعمال کریں google ads sense کی term and condition بھی ہم نے follow کرنی ہے تا کہ ہمارا ads block نہ ہو یا channel کے اوپر subscribe یا channel block نہ ہو یا اس کو وہ نہ نہ کر ختم بین نہ کر آپ اپنی ویڈیو کے اوپر جو ad آ رہی ہوتے ان پر click نہیں کر سکتے click کریں warning دے google اور otherwise آپ دوبارہ click کریں گے کہیں سے بھی ip check رہی ہوتے ہیں اور آپ ka actions block کر دیں clear آگے encouraging other to click اکثر جنا آج ہو جی group بناو آپ جیسے آپ 19-20 لوگ ہو تو میں آپ کو یہ سکھا دوں کہ چلو جی بڑی تیز earning کرتے ہم اور میں group بناوں گا آپ لوگوں کو add کر دوں گا میں اپنی ویڈیوز لگاتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ میری ویڈیوز پر click پر زیاری بات ہے اسے ساری چیزوں کا پتہ ہے ہر چیزیں ان کے پاس اتنے اپڈیٹڈ سافتویر ہیں اپڈیٹڈ چیزیں ہیں کہ وہ ہماری ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے کمپیٹر میں میں آپ کو ایک چیز اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر تاپ تاپ جو نا ٹین بولیوڈ ایکٹریس ان ٹوزن ٹھوٹین ٹھیک ہے اور اس نے یہ ٹائٹل دیا تھا لیکن اس میں کچھ ایسے ایکٹریس تھے جو کہ 2014 میں ٹاپ ٹین میں نہیں آتے تھے وہ 2013 میں آتے تھے تو اس نے یوٹیوب نے اس کے پر سٹرائک ڈال دی کہ یہ آپ نے غلط انفارمیشن شیئر کی ہے یہ 2013 اس کے اندر ٹاپ ملتب کے ایکٹریس ہیں لیکن آپ نے اس کو دیا ہے 2014 میں وہ بندہ اور ہم بھی کچھ مل کے ہم دیکھتے بھی کہ کس چیز کی سٹرائک حال کہ وہ ریال کام کر رہا تھا بلکل صحیح اپنی ویڈیوز کبھی اس کے اوپر نہیں آیا تو جب ہم نے یوٹیو پیسے کانٹیکٹ کیا اور اس طرح کرتے ہیں وہ ساپ کے یوز کریں گ ویڈیوز بلاگ ہو جائے گا ویڈیوز بھی ہیں جو کے پیڈ بھی ہیں اور فری میں بھی ہیں وہ آپ کے ایڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور ایسے بلاگ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کبھی اور ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایسے کی بلاگ کر سکتے ہیں آپ زندگی میں گوگل ایڈ سیرننگ نہیں کر پائیں گ یا یوٹیوب سیرننگ نہیں کر پائیں گ اس طرح سے بھی ہوتا ہے ایسی لوگ سکھاتے ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی اکثر یہ میں دیکھتے رہتا ہوں ہمارے کمپیٹر بھی ہیں کافی میں انہیں کیا سکرین شاٹ میں کہ آج ہمارے سٹوڈنس کے نا اتنے ویوز آگئے اب اس کے پیچھے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ویوز لے کہاں سے رائے فیک ویوز میں آپ سافت دیتا ہوں اب ایک لاکھ ویوز اب بھی جنریٹ کر لیں اب بھی کہتے ہیں تو میں آپ سافت پہ پروائیڈ کر دوں گا ایک لاکھ ویوز اور اس میں لیمٹ دینی ہوتی ہے کہ کتنے ویوز کتنے ٹائم میں چاہیے ایک لاکھ ویوز دو لاکھ ویوز چاس ہزار ویوز آپ کو ایک گھنٹے میں دے سکتا وہ لیکن سارے فیک ہیں کوئی ارننگ نہیں وہ صرف لوگ کیا کر سکرین شارٹ بناتے ہیں اور سٹوڈنس کو جو اینا وہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈنس اتنا ارننگ کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں تو میں نے بھائی کبھی جو اینا وہ اس طرح کی چیزیں نہ کی ہیں نہ سوچی ہیں جو ریال چیز ہے وہ بتاؤں گا اور آپ اس پر ایمپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ارننگ بھی ہوگی اور اچھی ارننگ بھی ہوگی لیکن میں کبھی بھی فیک میتھوڈ سے نہ آپ کو سکھاؤں گا کہ کام کریں اور نہ کبھی آپ کو ایسا مشورہ دوں آگے یوٹیوب چینل سیل چینل بنا کے جو سیل کرتے ہیں اور وہاں پہ پوسٹیں کر کے یہ خیر اتنا نہیں ایمپورٹن لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی گوگل ایڈ چیز نہیں کر سکتے چینل بنا کر اس کو پر موڈ کر کے ایسے ہوتے ہیں فیک ویوز یا فیک سبسکرائبر کیا جیسے کرنی ہے آج کی کلاس اتنے تاکی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کل سٹیپ وائز کے کس طرح سے ہم نے یوٹیوب کے اوپر کام سٹارٹ کرنا ہے تو سٹیپ وائز چلیں گے انشاءاللہ اس کو ایک ایک امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پہلی کلاس جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی سمجھ جائے ہوگی کچھ نئی چیزیں ملی ہوگی اور انشاءاللہ آپ جو جس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کام کریں ریال وائل کریں اور اپنی ویڈیوز پہ کام کریں اپنے آپ کو کریٹیو بنائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں اب نیکس میں پوچھوں تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے کسی کی ویڈیوز اٹھانی ہے میتھڑ بتاؤں گا کسی کی ویڈیوز کیسے اٹھانی ہیں یا کسی کی ویڈیوز کو کیسے کرنا ہے لیکن مشورہ یہ دوں گا کہ اپنی ویڈیوز پہ کام کریں اور اور میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو اس مہینے میں اتنا وہ بنا دوں کہ ہر بندہ اپنی ویڈیو بنا سکے اور اپنی ویڈیو کو وہ کہے گی جی کہ میں کسی کی ویڈیو نہیں آگے کہتے تھم نیل کیا ہوتا ہے فیض پوچھ ہے جی تھم نیل ہوتا ہے جو سامنے ڈسپلے ہوتا نا تصفیر پکچر کے اوپر یہ جس ترہا آرہی یہ دیکھیں یہ ویڈیوز آرہی ہیں یوٹیوب کے اوپر یہ پتہ نہیں ہنگ ہو گئے کیا ہو اس کو یہ میں آج وینڈو کی تھی دوبارہ آپ لوگوں کے لئے چاہ کہ وہ فریش ہو جائے یہ مسئلہ کر رہا ہے یہ تھم نیل ہوتے ہیں جو آپ کی ویڈیوز کی اوپر شو ہو رہے ہوتے ہیں تصویر ہیں یہ جس طرح بھی اس نے لگا امجر سابری امجر سابری کے گھر والوں نے ویڈیو جاری کر دی چی ہے امجر سابری نے گھر میں پلیس کی وردی میں کیا یہ تھم نہیں لگتے ہیں یہ تصویر سامنے ڈسپلی ہوتے ہیں اچھا سو نائس سر آئی وانٹ ریال ورگ گوڈ اچھی بات ہے یوٹیوب سیل کا میں بتایا نا فیک بنا آگے سیل کرتے ہیں اس کو چھوڑیں آگے ڈیٹیل پڑھیں گے کوئی نہیں ہے ماجہ صاحب کہہ رہے ہیں مجاہ صاحب بھائی لیکن کچھ لوگ ٹی وی ڈراما پر کام کرتے ہیں یہ ایڈوانس ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کو بتاؤ ہوں گا ٹی وی ڈراما کر رہے ہو لیکن آپ کو سوچ میری ویڈیو ہیں جس طرح میں یوٹیو پر ویڈیو لگاتا ہوں ٹی وی ڈراما تو بہت بڑے برینڈ ہے میرا چھوٹا سا برینڈ ہے آم میری ویڈیو اٹھا لگا لو تو میں آپ کے اوپر کیا کہوں گا میں کلیم نہیں کروں گا میں کہوں گا بھائی مجھ سے کاپی رائٹ لو مجھے پی کرو پھر میری ویڈیو لگانا ہاں جب تک میں لو کرتا ہوں میں ہو سکتا ہے آپ کو پوری زندگی بھی کاؤ جی ڈرام لائز کریں گے اپنے کپیٹر کو دنیا میں لوگ کام کر کس طرح رہے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کام یا ہیں وہ کبھی بھی کسی کی ویڈیو یار یہ ایڈوانس کوسٹین ہے ابھی تو ہم ڈراما پہ آئے ہی نہیں ہے ویڈیو بنانے پہ آئے نہیں ہے ابھی تو ہم نے start کی ہے نا کوسٹین ایڈوانس نہیں کریں آج کے اوپر کوئی کام کوسٹین ہوت کریں جی جی ایس صاحب انشاللہ ریال سکھاؤں گا آپ کو کرنا ریال آپ لو بنے آج زفر صاحب create your own videos good idea سر ہمارے پاس کوئی resources نہیں ہیں تو آپ نے خود کا video کیسے بنائیں پر میں اپنا video بنانا چاہتا ہوں کیوں resources نہیں آپ کے پاس کیا resources چاہیں آپ کو اپنی videos بنانے کے لیے کیا resources چاہیں بس answer دیں answer دیں جب دی میں بتاتا ہوں resources ہیں یا نہیں جو لہ صاحب فیر فار clicks ہوتے ہیں اپنا صاحب فیر available market میں paid بھی ہیں اور کچھ crack وریان میں مل جاتے ہیں وہ click کرتے رہتے ads پہ آپ کی video پہ add پہ click کریں آٹو دیکھنے کیمرا بھی نہیں چاہیے یار میرے پاس بھی کوئی کیمرا اس طرح کوئی hi level کا کیمرا نہیں ہے بھی بنا رہا ہوں آپ آپ انڈیا سے ہیں انڈیا کے چینل دیکھیں کیا کیسے چینل ہے کیا کیسے سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا ٹیٹوریلز بناتا ہے اور بہت اچھی ادنگ کر رہے ہیں جی صاف پھر جو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا فری ہوں گے آپ نے دینی تھی سب دے دی نا یہ دینی ہے میرے چینل ہے لنک دے دی دی اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے چینل شیئر نہیں کرنے کسی کو کوئی بندہ نہیں بتائے گا میرا چینل کون سا ہے میں کس ٹاپک پہ کام کر رہا ہوں ٹاپک اپنے نہیں بتانے آئیڈیاز آپ ویسے یہ لے سکتے ہیں اور آپ کس پہ کام کر رہے ہو یہ نہیں بتانا میرے علاوہ مجھے بتا دی نا یار میں دیکھ سارا بتا دی کون کروائے گا جی ویڈیو اڈیٹنگ کا بتاؤں گا انشاء اللہ ہاں ایسی یہ یار ویڈیو جہری بات ہے آج پہلا دن سارا بتاؤ دوں مہنہ تو پورا کرنا نا بتاؤں گا ویڈیو ڈیٹنگ کا یار آپ ایک question چار مرتبہ پوچھتے ہو سار سلائی بنا سکتے ہیں سلائی بتاؤں گا ویڈیو جب ہمارے اس پہ section ہے ویڈیو کرییشن پھر اس کے بعد ہم ویڈیو کو جو نا وہ رنگ کرنا پھر اس کو کریں گے آج ہی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کیسے کرتے ہیں تھنڈا کر گئے خاؤ ٹھیک ہے اچھا چلیں گی اب نیکس کلاس میں انشاءاللہ ملتے ہیں جو بھی آپ نے دیکھ ہے یوٹیوب کے اوپر آپ تھوڑے سا ہیسٹری آپ بھی چک کریں یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب سے کام کرتی ہے یوٹیوب کے اوپر جس طرح میں نے بتائیں کہ ان کے rule regulation آپ تھوڑا سا کچھ سے بھی سرچ کریں اپنا کیا رکھئے گا اور اس کی ویڈیو جو ریکارڈنگ ہوگی وہ میں اپلوڈ کر دوں گا اپلوڈ میں ٹائم لگتا ابھی پانچ دس مند میں اپلوڈ نہیں کروں گا اس کی رینڈرنگ ہوگی پھر اپلوڈ کروں گا کل آپ اس کا link مل جائے گا آپ اسے اپنے پاس save رکھیں اور دوبارہ دیکھ